السلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی خان اکثر والدین مجھ سے کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم بہت سمجھاتے ہیں بچے بات ہی نہیں مانتے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں بچے بگڑ گئے ہیں میرا بچہ ایسا تو نہیں تھا چھ سات سال تک تو یہ ایسا نہیں تھا دو سالوں میں بگڑ گیا ہے جب تک اسکول جاتا تھا تب تک بالکل ٹھیک تھا اسکول چینج کروایا بچہ بگڑ گیا مختلف قسم کی سوالات میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں دیکھئے عادتوں اور رویوں کا تعلق کس چیز سے ہے اس کو سمجھئے پہلے یعنی بچے کے ذہن کو سمجھئے ہر عادت کا تعلق لا شعور سے ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی رویے ہوتے ہیں عادتیں ہوتی ہیں عادتوں سے ریلیٹڈ یعنی جو رویے بنتے ہیں اس کا تعلق لا شعور سے ہوتا ہے ہم بچے کو جو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ شعوری سطح پر سمجھا رہے ہوتے ہیں یعنی لا شعور کا کمرہ الگ اس کا خانہ الگ دماغ میں اور شعور کا خانہ الگ چیز پڑی ہوئی ہے لا شعور میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے کمرے کے اندر تو آپ کو نہیں ملے گی وہ جب تک کہ آپ یہاں تک نہ پہنچیں جہاں پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے تو عادت ہے کس میں ہے لا شعور میں لا شعور تک پہنچنے کا پروسس کیا ہے ایک ہی پروسس ہے ریپیٹیشن کسی بھی بات کو اگر بار بار ریپیٹ کیا جائے تو وہ لا شعور میں چلے جاتی ہے یہی وجہ ہے میں کئی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سیکڑوں مقامات پہ کہا ہے نماز پڑھنے کو حج کرنے کو زکاة دینے کو اور جو ہے وہ یتیموں کا مال نہ کھانے کو ایک بار بھی کہتے تو کافی ہوتا گا اللہ کو پتا یہ دماغ چلتا کیسا ریپیٹیشن سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہت جلد ہار مان رہے ہیں مستقل ریپیٹ نہیں کر رہے تو پھر وہ لا شعور تک پہنچے گی نہیں جو بات سکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کب کیسے ریپیٹ کرنا ہے کس انداز میں بات کرنا ہے کس موقع پہ بات کرنی یعنی نصیحت کس موقع پہ کرنی تب جا کے وہ اس کے لا شعور تک پہنچے گی اور آپ کی بات اثر کرے گی تو پھر وہ جو پچھلی بات ہے وہ نکلے گی یعنی نئی عادتیں قائم ہوگی لیکن اگر آپ ایک دو بار کہتے ہیں تین بار کہتے ہیں اور ہر مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو ہمیشہ کہتے ہوں بات ہی نہیں مان لی تو پھر آپ اس کے لا شعور تک نہیں پہنچ سکتے لا شعور تک پہنچنے کا ایک اور جو اہم جزو ہے وہ یہ کہ بچے کے ساتھ آپ کی ریپو کتنی اچھی ہے انڈسٹرینڈنگ کتنی اچھی ہے یہ بہت امپورٹن ہے تو لا شعور کے لیے جب ریپیٹیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو بار بار سکھانا پڑے گا بار بار سمجھانا پڑے گا تھکنا نہیں ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ زدی ہو گیا اب تو اس پہ اثر ہی نہیں ہوگا اثر ہوگا لیکن بار بار ریپیٹیشن سے یہ ریپیٹیشن بھی کر سکتے ہیں آپ اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت انسٹنٹ ریزلٹ بننے لگ جائیں ڈیریکلی کوئی چیز لا شعور میں چلی جانی لگ جائے اس کے لئے میری ایک اور ویڈیو ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ بچہ نیچرل ہیپناٹک سٹیٹ میں کب ہوتا ہے وہ کون سے اوقات ہیں جس میں جو ہے وہ بچہ لا شعوری طور پر ایکٹیو ہوتا ہے تو ان اوقات کا اگر آپ سہارا لیتے ہیں تو جلد اس کے لا شعور تک پہنچ پائیں گے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اسے بھی دیکھ سکیں تو ہر نہ مانیے آپ جو ہے نا امید نہ ہو ریپیٹ کیجئے جو بھی آپ اچھا بیہیوئر اپنے آپ کو دکھا کے کیجئے یعنی پہلے رول موڈل بنیے بچے دیکھ کے زیادہ سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کروائیے کہانیوں کے ذریعے تو پھر وہ آئیستہ آئیستہ آپ کے بچے کا نئے بیہیوئر بننا شکر ہوں گے پرانی غلط عددیں ختم ہونا شکر ہوں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تینکیو فر ووچھن اللہ حافظ